ایک لیڈی ڈاکٹر ایک پہاڑی راستے پر گاڑی چلا رہی تھی انہیں سوک کنارے ایک بائیک الٹی پڑی ہوئی نظر آئے انہوں نے سوچا شاید کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے اپنا فرض جانتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی تاکہ اگر کو زخمی ہو تو مدد کر سکیں انہیں ایک آدمی گڑے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آیا انہوں نے فوراں گاڑی روک دی نیچے اتر کر جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس شخص کو باہر نکالا لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا اب ٹھیک ہے آدمی نے کہا جی میں ٹھیک ہوں لیکن لگتا ہے کچھ خراشیں آئی ہیں بازو میں ٹیسیں بھی اٹھ رہی ہیں خاتون نے کہا میں ڈاکٹر ہوں میرا گھر قریب ہی ہے میں آپ کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں ساتھ میں پین کلرس دے دوں گی تو آپ کو آرام آ جائے گا آدمی نے کہا لیکن میری بائی خاتون نے کہا بائی کب صبح آ کر لے جائیے گا اس وقت آپ کی حالت ایسی نہیں کہ بائی اٹھا کر چل سکیں اور اس وقت کوئی میکنک بھی نہیں ملے گا آدمی نے کہا لیکن میری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا میرا آپ کے گھر جانا خاتون نے کہا وہ خوش ہوں گی کہ بروقت آپ کی مرہم پٹی ہو گئی آدمی راضی ہو گیا اور لیڈی ڈاکٹر کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلا گیا وہاں خاتون نے ان کی مرہم پٹی کی اس کے بعد دودھ گرم کر کے دیا اور ساتھ میں پین کلرز بھی دیں خاتون نے کچھ بسکٹس اور سینڈوچز بھی دیئے تو انہوں نے کہا میری بیوی کو اچھا نہیں لگے گا خاتون نے پھر کہا وہ تو خوش ہوں گی کہ بروقت آپ کی مرہم پٹی ہو گئی اور دوائی بھی مل گئی آدمی نے کچھ دیر آرام کیا تھوڑا درد کم ہوا تو جانے کی اجازت چاہی خاتون نے کہا اب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے اب آپ جا سکتے ہیں آدمی نے جاتے ہوئے کہا آج میری خیر نہیں ہے میری بیوی سخت غصہ ہوگی خاتون جی مجھے اندازہ ہے کہ وہ گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی لیکن وہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گی کہ آپ کو زیادہ چوٹ نہیں آئی اور بروقت مرہم پٹی ہو گئی آدمی نے کہا پتہ نہیں وہ گھر پہنچی ہے کہ نہیں کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ بائیک سے گڑے میں گر گئی آدمی نے کہا آپ کو زیادہ چاہی